عویاس جی کے گیان کی پول کھل لگی وہ انہوں کہہ رہے ہیں کہ ستیوں کے برامن وید کے پورے گیتا تھے اور ان کے دوارہ نرنتن بھگوٹی جگدمبہ کی ارادنا ہوتی تھی وہے بھی درگا کی پوجہ کیا کرتے تھے اور وید کے گیتا تھے ویدوں میں اور گیتا جی میں کتے بھی درگا کی پوجہ کا پراؤدھان نہیں ہے بھگوٹی کا درسل کرنے کے لئے ان کا من صدہ للائت رہتا تھا ہریو اور دیکھ کمال اس میں دھرم کی یہی ستیتھی تریتا مرہی پر انتو کچھ حراس ہو گیا تھا ستیوں کی جو ستیتھی تھی وہے دعا پر میں بھی اس روپ سے کم ہو گئی تھی راجن ان پر آچین یوگوں میں جو راکھس سمجھے جاتے تھے وہیو کلیوگ کے برامن مانے جاتے ہیں اوہ تیرا گجب ہوئی ہو کیونکہ اب کے برامن پرائے پاکھنڈ کرنے میں تت پر رہتے ہیں دوسروں کو تھگنا جھوٹ بولنا اور ویدک درم کرم سے الگ رہنا کلیوگی برامنوں کا سوابہ بھاوی گن ہو گیا ہے پرماتمہ نے چھت سو ورس پہلے یہ سنگرس کیا تھا اس گیان کو یہاں اپنا ایک بیج روپ میں چھوڑ گئے تھے یہ تھارت گیان کو اس سمیں کہ ان نکلی برامنوں نے ان راکھسس روپی برامنوں نے داس نہیں کہہ رہا ہے دیو بھاگوت بتا رہی ہے کہ کلیوگ کے برامن ستیوگ تریتا دعا پر کے راکھسسوں کے سمان ہے اور انہوں نے کیسا ظلم کیا پرماتمہ کے ساتھ کبیر جی کے ساتھ جو ہمارے کو یہ تھارت گیان دینے سویم بھگوان آئے تھے اور اس گیان کو انہوں نے ہم تک نہیں آنے دیا آپ جی نے کل گیتہ جی دہا نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں پڑا تھا کہ جو انہیں سادنائیں جو کرتے ہیں کوئی ایسی کرتا ہے کوئی کیسے کر رہا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اجہاتمی کمارک میں جو وہ لگے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی کریاؤں کو اپنی اپنی سادناؤں کو پاپ ناس کرنے والی جان کر کر رہے ہیں اور ان کو یہ پتا لگ جائے گے پاپ ناسک نہیں ہے تو اسی جن چھوڑ دیں گے وہ تو اس طرح اس سچیدہ نند گھنبرم نے جو سویم پرماتما آئے تھے سویم پرماتما آتے ہیں اور وہ جو گیان دیتے ہیں وہ پھر اپنی مکھارون سے اچارن کرتے ہیں وہ یہ تھارت گیان کو اور اس گیان کے اندر بہت وستار کے ساتھ کونسی سادنہ کرنی چاہیے کونسی نہ کرنی چاہیے وہ وشیس وستار سے بتائی گئی ہے اور اس گیان کو چوتھے جائے گے چوتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ اس گیان کو تو تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھے پھر وہ بتاؤں گے تیرے کو یہ تھارت گیان اپنے آتما ہم ویدوں کو یہ تھارت گیان مانتے ہیں وشوے کا کوئی بھی ایسا وقتی نہیں ہے جو بھگوان سے ڈرنے والا پرماتما کو چاہنے والا ہو جو یہ کہے کہ وید غلط ہے اب کچھ اب پنث ورتمان میں جیسے رادہ سوامی پنث دن دن ست گرو پنث یہ ایک ککوئے کا پانی ہے دونوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ست گرو سیوڈیال جی تھے ان کا جو گیان ہے وہ ویدوں سے آگے کا ہے ہم ویدوں کو گیتہ کو اور پرانوں کو نہیں مانتے ہیں ہمارا گیان تو شروع پیڑی ہے ویدوں اور گیتہ سے بھی آگے کا ہے اور ان کا گیان آپ نے سنا دیوں تو آنسی آوے بھالکہ نہیں ہے عیسیٰ گیان اینڈ بینڈ بکواد کریکھی انہوں نے اب کال نے یہ دوٹ بیجے تھے اس بولی آتماوں سردالوں کو مس گائیڈ کرنے کے لئے اس کو پتا تھا کہ کلیوگ میں پرماتما نے کہا ہے کہ ہم اپنا گیان دے کر کے اپنی پیری آتماوں کو ست لوک لے جائیں گے کال نے کہا تھا کہ کلیوگ میں ایسے کر دوں گا ان کو کوئی بکتی کی یوگیں نہیں رہیں گے اتنا اگیان ٹھوک دوں گا کلیوگ کے اندر اتنے بھی بھاجن کر دوں گا مانوں کے اب چھتیس تو مجھو بنا دیئے اور نہ جانے کتنے نقلی پنت چلائے دیئے لیکن پرماتما کو پتا تھا کہ وہ سبھی پنتوں کی اگیان کی امپول کھول دیں گے اور جب جس کی پٹاری میں جس کی بوری میں جس مال ہوگا وہ کھل کر سامنے آجا گا وہ بڑیا مال ساتھ میں ہوگا ڈیری لگا دی جائے گی تو اپنے آپ اسے میں جائیں گے یوں مال اچھا ہے یوں گلت ہے گرہنڈ کر لیں گے اور اس یگ میں سکھشا دینا پرماتما کبیر جی کے لیے انیواریہ تھا اور سکھشا کا سب سے بڑا درگن ہے کہ اس میں یہ بے ایمان بناتی ہے جیو کو وکاروں کا گھر بنا دیتی ہے ستیوک تریتا دعا پر میں یہ ایک اوگن ایک ہی ورگمہ تھا برہمن ورگمہ اور وہ اتنے چھل کپٹ جھوٹ کپٹ کے ساہرہ لے کر کے اپنا جیوان برباد کرتے رہے اور ساتھ میں انیو یزمانوں کو بھی مس گائیڈ کرتے رہے اپنے لالت اور لوگ میں وہ ویدوان ہونے کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھیجتے تھے اپنے آپ کو ویدوان صد کرنے کے لئے چطورتہ پریو کرتے تھے پرماتمہ کہتے ہیں کہ اس ویدیا میں اوگن بہت ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک ہی گن ہے اس میں ایک ہی گن ہے پرماتمہ نے ہمارے لئے رکھا ہے کہ ہم صدگرنتوں کو سوم پڑھ سکیں گے اور ان کے گوڑ رہشیوں کو سوم سمجھ کر بھگوان پہچان لیں گے اور جب ہم بھگوان سے پریچت ہو جائیں گے پھر ہمارے لئے سکشہ بھی ہانی کارک نہیں رہے گی مایہ کی دونڈ نہیں رہے گی بھگوان ہمیں بغیر دو نمبر کا کام کرے ہی بہت زیادہ دھن دیتے رہیں گے کیونکہ ہماری بھگتی مارک ایسا ہے تو پھر ہم نے کسی پرکارک کا کوئی بھی کار کرن کے ہو سکتا ہی نہیں پڑے گی تو پنیاتمہ تو وید بتاتے ہیں کہ وہ پرماتمہ کیسی لیلا کرتا ہے کبیر پرمیسور ہے وہ کبیر دیو ہے ہم اس کو کبیر صاحب کہے ہیں کبیر دیو کہو چھے صاحب کہو رام کہو بھگوان کہو ویدوں میں اسے کبیر دیو کہا ہے کہیں پر کبی سیدھا سبد بھی لکھا ہے تو وہ کبی کعویکار کے لیے ہوتا ہے اور ایک بہسا بہسا کا انتر ہوتا ہے جیسے پھارسی بہسا میں کبیرن لکھتے ہیں یا کبیرہ لکھتے ہیں یا کھبیرہ لکھ دیتے ہیں تو وہ پرماتمہ کے اس یتھارت نام کی طرفی سنکیت ہے ایسے ہی کبیر دیو ویدوں میں لکھا ہے تو وہ کبیر پرماتمہ کیا لیلا کرتا ہے یہ تو وید بتا رہے ہیں اور وہ چھت سو ورس پہلے ایسی لیلائیں کر کے چلے گئے ستیوگ میں کی تریتا میں کی دعاپر میں یہ لیلائیں کی یہ گیان دیا لیکن ستیوگ تریتا دعاپر کا دیا ہوا گیان نہیں رہا اب کلیوگ میں پھر آکا پرماتمہ نے دیا وہ گیان سماعت کروا جاتے تھے یہ نکلی رسی کبیر جی کے گیان کو نشٹ کرا دیتے رہے ستیوگ تریتا دعاپر تک اب کلیوگ میں یہ ہمارے پاس اپنے لفظ ہے کچھ دنوں میں اس کا بھی یہ ویناس کرا دیتے تو چھت سو ورس پہلے پرمیشور نے جو لیلائیں کی کہ وہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آئے ایک درمداز نام کے مہپروس پرنیاتمہ تھی کہ بگوان کے لیے بھٹک رہے تھے تیرت کرتے پھر رہے تھے شریف کرسن جی کے پجاری تھے ان کو بلے یہ تھارت گیان دیا پھر درمداز جی نے اس کے پاس وہ ست سادنہ کی وہی پرماتمہ دادو ساہب جی کو بلے راجستان کے اندر دادو ساہب جی تھے جیپر کے پاس وہاں پرماتمہ آئے ست لوگ سے چل کر آئے سات ورس کے دادو جی بالک تھے بچوں میں کھیل رہے تھے وہاں ان کو ایک بودھا بابا کے روپ میں ملے ست لوگ لے کر گئے اس کی آتما کو پیچھے سے وہ تین دن تین رات تک اچیت پڑے رہے دادو جی کا شریر تیسرے دن واپس ان کی آتما آئی تو انہوں نے کبیر جی کی کلم توڑ مہی مانگ آئی ایسے گریب داد صاحب جی چھڑانی گاؤں جلار ججر ورطمان میں ہریانہ تو وہاں پرماتمہ ساہ شریر آئے ست لوگ سے چل کر آئے ایک جندہ مہاتمہ بودھا بابا کا آرن جیسے ایک جندہ مہاتمہ کے روپ میں جندہ سنت کے روپ میں مسلمان ہم ہوتے ہیں جندہ جیسے کوئی الگ الگ ویس بوسا ہوتے ہیں ان کو الگ الگ بیک بولتے ہیں جندہ مہاتمہ ہوتے ہیں ایک اور کوٹ سا پہنتے ہیں کالا سا گھٹنوں تنیچے تک ایک انڈر ویر پہنتے ہیں سر پر ایک ٹوپ پہنتے ہیں اس پر اردادی اور سر کے وال بڑے بڑے ہوتے ہیں اس ویسے ویسے والے کو جندہ مہاتمہ کہتے ہیں تو وہ پرماتمہ جندہ کے ویسے ویسے میں گریب داس جی دس ورس کے تھے گوویں چڑھا رہے تھے کھیتوں میں اور بھی بہت سے پالی گوالے تھے وہاں گریب داس جی کو آ کر ملے ست لوگ لے کر گئے وہاں انہوں نے سب برمنڈوں کی جانکاری دی اپنی اتھار تھا بتائی وہاں ست لوگ میں درسل دکھائے گریب داس جی کے سو کی انتیم سنسکار کرنے کی تیاری کر دی تھی چتاب رکھ دیا گیا تھا مرد جان کر اتنے مہاتمہ واپس بیج دی پرماتمہ نے کھڑے ہو گئے گریب داس جی پھر یہ وانی بولم لائے گئے جو پرمیشور نے ان کے ہر دے میں پھیڈ کر دی تھی کبیر جی نے کریب داس جی کے دورہ لکھی گئی بولی گئی اور ایک گوپال داس نام کے ایک دادو پن تھی مہاتمہ سنت کے دورہ وہ لکھی گئی آج ہمارے پاس اپلپت ہے ایسے پرماتمہ نانک جی کو ملے تھے ایک وہ پرم اکثر پرم اکال مورت ست پرک قبیر دیو جی بے ای ندیب ہے اور وہاں سے ان کو انتک دھان کیا تین دن تک ان کا سرین کہی چھپا دیا ست لوگ میں لے کر گئے آتمہ کو اس کے بعد تیسرے دن دعا پر چھوڑا تو نانک جی نے نوکری تیاغ دی پرماتمہ کے پرچار کیلئے نکل پڑے اور پہلی اداسی پہلی آترا بنارس میں پہنچے وہاں پرماتمہ کو دیکھا اپنے اپنے یہ تھارت روپ میں جو ست لوگ میں بھی دیکھا تھا اسی روپ میں اور وہاں جلائے کی بھومی کا کرتے ہوئے جلائے کا کاریے کرتے دیکھا تب نانک جی نے پریش نمبر چوبیس پہ درج ہے جو بانی گرو گرنسایب میں شری گرو گرنسایب میں اس میں لکھا کہ پھائی سورت ملک کی ویس ای ٹھگوارہ ٹھگی دیش خراسیانہ بہتا بار یہ دھانک روپ رہا کرتا یہ بیٹھا لوگ اور پگوان یہ دھانک روپ میں پرماتمہ ویراز مان ہے دیکھ لو کون جنتہ مان ہے کیونکہ سب نسگائیڈڈ تھے تو وہ کہنے لگے کہ یہ پنجاب سے آیا ہوا بکتی بھوڑا بھالا یہ نیرو کے پوتر کو بھگوان بتا رہا ہے اے سردالو بھولا ہے یعنی وہ پرماتمہ کو آنکھوں دیکھا ہوا اور وہ انہے نوکے یہ نیرو کا پوتر ہے یہ کیا جانے بھگوان یہ بھگوان تھوڑا ہی ہو سکتا ہے تو وہ پرماتمہ ایسی لیلائیں کرتے ہیں اپنی پیاری آتماوں کو ملتے ہیں اپنا ایتھار سگان بتاتے ہیں تو یہی پرمات وید بتا رہے ہیں یہ دیکھئے گا ریگوید منڈل نمبر نو نو دس ہے یہ کہاں سے چھپا ہے یہ وید پرکانسک ہیں سارو دیسک آریہ پرتیری دی سبا مہرشی داند مہرشی داند بھون رانڈلہ میدان نئی دلی دو یہ ان کے پھون اور فیکس نمبر ہیں انہوں نے یہاں لکھا ہے مہرشی داند سرسوٹی کرتے ہیں لیکن یہ داند جی کا انوادیت نہیں ہے داند جی نے انواد نہیں کرکھا گلت لکھا ہے انہوں نے چلو ہم اپنا عجیز سے پورا کریں گے مدرک ہے پرنس آف سیٹھ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹوٹی ہاوس دریاغن نی دلی یہ ان کے پھون نمبر ہیں یہ ہے رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی یہ ہے منتر نمبر چھبیس اس میں کیا بتایا ہے انواد کیا ہے یہ اس میں مول سنسکرت ہے یہ ساری مول سنسکرت ہے اس میں یہ قبیر سبت ہے قبیر ہم اس کو قبیر بولن لائے گے وے کو ہم بے بولتے ہیں یہ قبیر یہاں دیکھو ان کے دورانواد ہے یہ کسی اور نے کیا مہرشدانت کا نہیں ہے وہ ہوتا دور بٹھا بٹھا دیتا ہے یگ کرنے والے یزمانوں یعنی بھگتوں کے لیے یگ مانے دھارمک انوشتھان کرنے والے یزمان مانے بھگتوں کے لیے پرمہاتمہ سب راستوں کو شگھم کرتا ہوا ان کے وگنوں کو مردن کرتا ہوا نشت کرتا ہے بدنوں کو نشت کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا کیونکہ بھگوان پرمہاتمہ